اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَتَّ وَبُرْرَحِيمُ سورة البقرہ آیت نمبر 160 توبہ کرنے والوں کی معافی کا اعلان اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی یعنی وہ لوگ لانت سے بچ جائیں گے جنہوں نے حق کو چھپانے اور ہر اس عمل سے توبہ کر لی جس سے توبہ کرنا ضروری ہے وَأَصْلَحُوا اور اصلاح کر لی ہو یعنی جو فتنہ فساد کیا تھا اس کو دور کریں اور اس کی اصلاح کریں حق کو چھپانے کی وجہ سے خالق اور مخلوق کے جو حقوق ضائع ہوئے ہیں ان کا تدارک کریں اور جن لوگوں کو گمراہ کیا تھا ان کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دیں اور بتا دیں کہ ہم نے تمہیں حق سے روکا تھا اب ہم جو کہہ رہے ہیں کہ حق وہی ہے اور اللہ کی کتاب میں جو کچھ تحریف کی تھی اس کو درست کر دیں غلط کو مٹا دیں اور صحیح کو اس کے قائم مقام کر دیں وَبَيَّنُوا اور صحف صحف بیان کر دیں یعنی جو حق چھپایا تھا اس کو صحف صحف بیان کریں خوف خدا رکھنے والے بہت سے علماء کرام اور مشاہد کی کرام کو جب اپنے تسامحات اور غلطیوں کا پتہ چلا تو انہوں نے اپنی سابقہ باتوں سے رجوع کر لیا اور اس بات کی ذرہ بھی پرواہ نہیں کی کہ لوگوں میں ان کی انسلٹ اور بدنامی ہوگی بلکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی کے خوف کی وجہ سے صحیح تحقیق کی طرف رجوع کر لیا اس لیے وہ علماء کرام جن سے تسامح ہو گیا ہو انہیں بھی چاہیے کہ جلد از جلد رجوع کر کے اللہ تعالیٰ کو رازی کر لیں فَأُلَائِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ تو پھر ایسے لوگوں کی میں توبہ قبول کر لیتا ہوں اور لانت کی بجائے ان پر رحمت نازل کرتا ہوں کیونکہ انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا اور اپنی عزت کی بھی کوئی پرواہ نہیں کی بلکہ اللہ رب العزت کے خوف و خشیت کو ہر وقت مدے نظر رکھا وَأَنَتْتَوَابُ الرَّحِيمُ اور میں بار بار توبہ قبول کرنے والا انتہائی مہربان ہوں جو بھی اپنے گناہوں سے سچی اور پکی توبہ کر لے گا اللہ رب العزت اس کی توبہ کو قبول فرما لیں گے اگر بار بار گناہ ہو جانے کے بعد بھی سچی اور پکی توبہ کرے گا تو ابھی وہ ماف کر دے گا اس لیے کہ وہ بھی بار بار توبہ کو قبول کرنے والا ہے اگر بہت سے لوگ اپنے گناہوں سے سچی اور پکی توبہ کر لیں تو وہ سب کی توبہ کو بھی قبول کر لے گا اس لیے کہ وہ بہت زیادہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے اور صرف توبہ قبول کر کے اس سے اپنا عذاب بھی نہیں ہٹا لیتا بلکہ اس پر اپنی رحمت بھی نازل فرما دیتا ہے جس کے بعد اس کے لئے نیکی کے کام آسان ہو جاتے ہیں ہم تو مائل با کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں رات دکھلائیں کسے کوئی رہوے منزل ہی نہیں نکتہ جتنے مرضی گناہ ہو جائیں انت تواب الرحیم میں اشارہ ہے کہ انسان سے جتنی مرضی غلطیاں ہو جائیں اور جتنی باہر ہو جائیں اسے معافی مانگتے رہنا چاہئے حمد کر کے حق اور سچ کی طرف رجوع کرتے رہنا چاہئے اللہ رب العزت معاف فرما دیں گے آج اللہ کی رحمت سے فائدہ اٹھا لنا چاہئے کیونکہ وہ خود ببانگ دوحل ارشاد فرما رہا ہے وَأَنَتَّوَابُ الرَّحِيمُ میں بار بار توبہ قبول کرنے والا انتہائی میرے بانوں آیت کا میسج آپ کے نام نمبر ایک حق کی طرف آنے والوں کی دو ذمہ داریاں اس آیت سے معلوم ہوا کہ گمرائی اور غلط راستے کو چھوڑ کر ہدایت اور صلات مستقیم کی طرف پلٹنے والوں کے لیے دو چیزوں کا اختیار کرنا ضروری ہے ایک تو اصلاح کریں اور دوسرا حق اور سچ کا اظہار کریں ورنہ دوسروں کو گمرہ کرنے کا گناہ ان گمرہ کرنے والوں کے سر بھی آتا رہے گا نمبر دو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے اگر سچی پکی توبہ کے بعد بھی پھر غلطی ہو جائے تو بھی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ پھر سچی پکی توبہ کر لیں اللہ پھر معافی عطا فرما دیں گے صبح توبہ ہے شام توبہ ہے میرے لب پہ دوام توبہ ہے باعثر ہے یا بے اثر تو جان میرے کرنے کا کام توبہ ہے اپنے کرنے کا کام توبہ ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حق کی طرف رجوع کرتے رہنے اور اپنے گناہوں پر بار بار معافی مانگتے رہنے کی توفیق نصیب فرما آمین